پاکستان ٹیلی ویئن پر نشر ہونے والا ترک ڈراما اردگل جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہوا ہے جس نے کامیابی کے جنگ گھڑے ہیں اب اس ڈرامی کا مرکزی کردار پاکستان پہنچ گیا ہے اینگن نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب تک پاکستان کا دورہ کریں گے تاہم ان کی جانب سے پاکستان آنے کی خواہش کے اظہار کے بعد افواہیں بھی گردش کرتی رہیں کہ ترک اداکار پاکستان آ رہے ہیں اردگل غازی کے پاکستان آنے کی افواہیں اور اب آخر کر پاکستانی عوام کی طویل انتظار کے بعد اردگل غازی کے مرکزی کردار اینگن پاکستان پہنچ گئے ہیں ان کی آمد کا اعلان ترکی کے دار الحکومت انکرا میں موجود پاکستانی سفادت خانے کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ اجگل غازی کے مرکزی کردار اینگن کاروباری کمپنی کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے سفادت خانے کے ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کے استقبال میں ہمارا ساتھ دیں اس کے ساتھ ہی ٹویٹ میں لاہور ائرپورٹ پر لی گئی اداکار کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہے ترکی کے شہرہ افاق ٹرامے کے مرکزی کردار اینگن دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وہ نیجی کاروبار کمپنی کی دعوت پر لاہور پہنچے ہیں اور شہر کے ایک نیجی ہوتیل میں قیام پذیر ہیں دو روزہ لاہور کے دورے کے دوران لاہور کے مقامی کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے وہ آج ڈائیمنڈ اور ڈیفنس کا دورہ بھی کریں گے اب تک محصول اطلاعات کے بعد اداکار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد بھی جائیں گے اداکار پاکستان میں اپنے مختصر قیام کے دوران ملک کے مختلف مقامات کا دورہ بھی کریں گے بھی چل رہا ہے یاد رہے کہ روان برس آگست میں اینگن کی پاکستان آمد کی افواہیں زیر گردش تھی وہ تین بیمار بچوں کی قائش پوری کرنے کے لیے ان سے ملاقات کریں گے تاہم وہ پاکستان نہیں آئے تھے بلکہ ایک خصوصی تقریب کے دوران تین بیمار بچوں سے آن لائن ملاقات کی تھی وہ ستمبر میں اسلام آباد کے نیچی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے برینڈ ایمبیسیڈر بن گئے تھے اور ایک ویڈیو میں اینگن نے کہا تھا کہ میں بلو ورلڈ سیٹی کا برینڈ ایمبیسیڈر بننے پر بہت پرجوش ہوں اور جلد پاکستان آؤں گا تاہم ارتغل غازی کے مرکزی کردار نے بلو ورلڈ سیٹی کو غیر قانونی قرار دی جانے کی وجہ سے اپنا محایدہ منسوح کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اس وقت متوقع دورہ پاکستان بھی ملتوی ہو گیا تھا یاد رہے کہ ستمر میں ارتغل ڈامے میں دوان علب کا کردار ادا کرنے والے جاوید گورڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے